بہت 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 سواگت ہے آئی ہوپ کہ آپ سب اچھے ہوگے اور آپ کے جو پیرٹس ہیں وہ بھی ایک دم اچھے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے ونٹر سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے اور اگر آپ کی ایوری چھت پر ہوگی تو آپ نے اس کو کور کرنا چالو کر دیا ہوگا سٹارٹ کر دیا ہوگا اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی نہیں کیا ہے میں بھی ان میں سے ایک ہوں جس نے ابھی کالونی کو پوری طرح سے کور کرنا نہیں شروع کیا ہے بڑھ جلد ہی ہمیں اس کی ضرورت پڑھنے والی ہے تو ہمیں اس کے لئے تیار رہنا ہوگا اس سے پہلے آپ کو بتا دوں یہ ایک بجیس کی سی میل ہے جو کی کیس سے نکل گئی ہے اور میں نے کیس کا گیٹ اوپن کر رکھا ہے کہ شاید یہ باہر نکال آئے میں پکڑنا نہیں چاہ رہا ہوں دونوں کو کیونکہ جب ہم پکڑیں گے تو پھر ہوگا کیا کہ یہ بہت زیادہ ادھر ادھر اڑے گا پریشان کرے گا میں ایسا کرنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اس طرح سے کیج میں جائے گی نہیں ایک دو بار میں کر چکا ہوں تو یہ آرام جیسے کیج میں چلی جاتی ہے بٹ دیکھتے ہیں کہ ابھی کیا ہوتا ہے ابھی کیا ہوتا ہے یہ کیج میں جاتی ہے یا نہیں جاتی ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اگر میل باہر آ جاتا ہے تو ہم دونوں کو ایک ساتھ پکڑ لیں گے لیکن فیلال ابھی میں ڈسٹب نہیں کرنا چاہتا کیونکہ کوکٹیل کے انڈے ہیں اور زیادہ کوکٹیل اگر یہاں پہ اڑتے ہیں تو پھر فالتو کی وہ ہونے لگتی ہے تو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ ڈسٹب اڑتے ہیں میرے کوکٹیل پتا نہیں نیچے کیا کرنے آ رہے ہیں کچھ دیکھنے آ رہے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا فیمیل باہر ہے اور سارے کے سارے جو پیرٹس ہیں بجیز پیرٹس ایویری کے وہ بھی ایک دم ہیپی ہیں خوش ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں بہت سارے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے جو پیرٹس ہیں وہ بیمار ہو گئے ہیں ان کو موشن لگ چکے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے بھائی سب سے پہلے آپ کو بتا دوں اگر آپ کے چھت پہ کیجز میں برٹس ہیں ایویری میں نہیں ہے کیجز میں ہیں تو آپ کیا کرو کہ ان کو کور کرنا سٹارٹ کر دو پلاسٹک کی سیڈ لے لو ہلکی سی اس ٹائپ کی جیسا کہ میں نے یہ پورشن پہ یہاں پہ لگا رکھی ہے ہلکی سی پلاسٹک کی شیڈ ہے جس کو ہم نے یہاں پہ لگا رکھا ہے یہ ابھی پوری نہیں کور ہے یہ بارش کی وجہ سے ہم نے کور کیا تھا کیونکہ یہاں پہ کیجز تھا اور پانی وغیرہ اندر جا سکتا تھا تو اس وجہ سے ہم نے بارش کے لیے اس کو کور کر دیا تھا بٹ اگر میں پورے کور کی بات کروں تو یہ شیٹ سے آپ کور کر سکتے ہو میں بھی شیٹ وغیرہ لے آیا ہوں رکھی ہے بس مجھے کیا کرنا ہے کہ پوری ایویری کو اچھے سے کور کرنا ہے یہ ہم سنڈے کے دن کریں گے مطلب کر کریں گے آج ایسے بھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے اور ایک دن میرے پیرٹس ہینڈل کر سکتے ہیں ایک دن دو دن یہ بہت آرام سے ہینڈل کر سکتے ہیں کوئی issue والی بات نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے فیمیل تو مست ہے کھانے میں اس کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے ہمیں کیج میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے کوئی مطلب نہیں ہے وہ اپنا لگی ہوئی ہے اور میل اندر پریشان ہو رہا ہے وہاں ماں آواز کر رہا ہے شور کر رہا ہے کہ بھائی آ جاؤ آ جاؤ اور جو میرے کوکٹل ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک دم مست ہیں ادھر ادھر اڑ رہے ہیں ہیپی ہیں خوش ہیں تو گائز سب سے پہلے آپ اگر آپ کے برٹس کو کسی طرح کی کوئی پرولم ہو رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی تمہارے لیے یہ کیج نہیں ہے وہ تیری یہ دیکھیا ہے ہم نے کس کے لیے لگایا تھا اور کون اندر چلا گیا ہے یہ تو مسئلہ ہو گیا بھائی مسئلہ ہو گیا گائز صاحب دیکھ رہے ہو ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا بھٹ ہو گیا ہے اور میرا جو کوکٹل ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہے سوچ رہا ہے کہ بھائی میں کہاں فس گیا آگر کے یہ دیکھیا ہے اور اس کا جو دوسرا والا کوکٹل ہے وہ بھی اوپر جو ہے نا اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی بہار آؤ تو جیسا کیا آپ دیکھ رہے ہیں ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا بٹ ایسا ہو گیا ہے کافی زیادہ یار میں سوچ رہا تھا کہ اس میں فیمیل جائے گیا اور فیمیل کی جگہ پر کوکٹل چلے گئے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ گیٹ کو اوپن کر دیتے ہیں تاکہ یہ بہاں نکال آئے پریشان ہو رہا ہے یہ اندر والا یہ دیکھیں گائز اور اس کا جو دوسرا والا ہے وہ بھی جو ہے نا مجھے سمجھ میں نہیں سکمیز میں بہت نہیں آتا یہ پیر ہے یا نہیں ہے کیونکہ دونوں نے آپس میں ہی رہتے ہیں ایک ساتھ میں رہتے ہیں ادھر ادھر بلکل بھی بھاگتے نہیں ہیں اور اس باکس کو بھی دونوں لوگ مل کے سجس کر رہے تھے دیکھ رہے تھے لیکن ابھی ہم کے جس وغیرہ کا انتظام نہیں کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم ذاتے سب نہیں کریں گے ایسا ہی ہی پی رہنے دیں گے بھائی فیمیل دیکھئے فیمیل وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور یہ صاحب جو ہے نا اس کے اندر آ چکے ہیں جن کے لیے میں نے سوچا تھا کہ آید یہ فیمیل اندر چلے جائیے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ کوکٹل صاحب اندر چلے گئے تو چلیے ہم اس کو کھول دیتے ہیں اب یہ بھول کر کے بھی یہاں پہ نہیں آئے گا سمجھ گیا ہے کہ یہاں جائیں گے تو ہم جو اینا فس سکتے ہیں تو یہ یہاں پر بلکل بھی نہیں آنا چاہے گا بٹ کوئی نہیں چلو یہ تو ایک اچھا ہوا کہ جو اینا ہم نے اس کو پکڑ لیا فیمیل یار ایک دم فری سٹائل میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے کچھ نہیں لینا دینا ہے کوئی بات نہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم جیسا کی بات کر رہے تھے آج کور کرنے کے اوپر کہ بھائی ہمیں اپنے پیرٹس کو کور کرنا ہے اچھے سے کور کر کے رکھنا ہے اگر آپ نے کیجس رکھ رکھ کے ہیں یا پھر آپ کی ایویری ہے تو آپ کور کرنا سٹارٹ کر دو ورنہ پھر ہوگا کیا کیا آپ کے پیرٹس بیمار پڑھ سکتے ہیں ایک دو دن میں آپ ان کو اچھے سے جو ہے نا سیڈ لگا دو کیونکہ رات میں آپ تھنڈی ہوا چل لیے اور موسم بھی کافی زیادہ تھنڈا ہو جاتا ہے اور اتنا ان کو تیمپریچر چینج کرنے کے لیے دینا بیٹر تھا اچھا تھا کیونکہ اگر ہم بہت زیادہ ان کو ویسے رکھتے ہیں نا تو ہوتا کیا ہے کہ بھائی وہ ریزلٹ نہیں مل پاتا ہمیں ریزلٹ کیا نہیں مل پاتا ہے کہ مطلب برڈز ہمارے زیادہ ویک ہو جاتے ہیں زیادہ وہ ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے نا ایشوز آنے لگتے ہیں پرابلم ہونے لگتی ہے تو اس پرابلم کو سال کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ ہے یہ ہے کہ بھائی آپ جلدی سے زلدی ان کو جو ہے نا کور کر دو اور کور کرنے کے بعد میں آپ جیسا کی سیڈ میں نے ویڈیو بنایا ہوا تھا کہ بھائی شیٹ چینج کرنا ہے شیٹ چینج کر دو سن فلاور شیٹ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کراؤ اور ایک اور میڈیسنز ہے جس کو میں کل پرسوں میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا وہ میڈیسنز نہیں ہے وہ ونٹر کی ایک ٹونک ٹائپ کی ہے جاڑوں میں ہمیں دینا ہی دینا ہے اپنے پیرٹس کو اگر ہمیں ان کو دسمبر کی تھنڈی سے بچانا ہے جنوری کی تھنڈی سے بچانا ہے تو وہ ٹونک ہمیں ان کو یوز کرانی ہوگی تو اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ وہ ٹونک ان کو یوز کراؤگے تو یہ کتنا بھی ٹھنڈا پڑے نا جھے لے جائیں گے بہت آرام سے جھے لے جائیں گے اور بھی کئی سارے طریقے ہیں ان کو ان کو جھے لنے کے سیک کرانے کے تو بہت اچھا رہتا ہے آپ کراؤ اور میں ایسے ہی آپ کو گائیٹ کرتا رہا ہوں گا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیں چلے رہے ہمارے چینل سے اسی طرح کی ویڈیو کے لیے اور ایسے ہوا پڑے موسیقی